اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صُدقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ سورة الاحزاب کی آیت نمبر چبون میں ارشاد بارہ تعالیٰ ہے اِن تُبْدُو شَئِئًا اگر تم کوئی بات کوئی چیز ظاہر کرو او تخفو ہو یا تم اس کو چھپاؤ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز کا دلوں کے حال چینوں کے اندر جو نیتیں اور ارادیں ہیں ان سب کا جاننے والا ہے لَا جُنَاهَ عَلَيْهِنَّ فِي عَبَائِهِنَّ اب ازواج متحرات پر ان کے ظاہر سی باتیں جو ان کے محرم ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے فِي عَبَائِهِنَّ اپنے باپوں کے سامنے آنے میں وَلَا عَبْنَائِهِنَّ چونکہ اوپر پڑھ چکے حکم کے صحابہ کو تو کہا گیا تھا کہ ان سے کوئی چیز مانگ نہیں ہو تو پردے کے پیچھے سے تو یہاں یہ ذکرون رشتوں کا ہو رہا ہے جن کے جو پردے کے بغیر جن کے سامنے آ سکتی ہیں وَلَا عَبْنَائِهِنَّ اپنے بیٹوں کے سامنے وَلَا اِخْوَانِهِنَّ اپنے بھائیوں کے وَلَا عَبْنَائِ اِخْوَانِهِنَّ یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی اپنے بھتیجوں کے وَلَا عَبْنَائِ اَخْوَانِهِنَّ اور نہ ہی اپنے بہنوں کے بیٹے یعنی اپنے بھانجوں کے وَلَا نِسَائِهِنَّ اور نہ اپنی عورتوں کے یعنی یومومن اخواتین ہیں وَلَا مَا مَلَاكَتْ اَيْمَانِهُنَّ اور نہ وہ جو ان کے ماتحد ہیں وَتَّقِينِ اللَّهُ تو تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرتی رخو نامحرموں کی جو محرموں کی پوری فیرس جو ہے وہیں اس سے پہلے سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس میں پڑھائیں ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں پر آیا ہے وَتَّقِينَ اللَّهُ اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرتی رہو یعنی یہ کہ یہ محرم اور نامحرم کی تمیز کو محوظ خاطر رکھنا ہی تقوی ہے اگر اس کے بغیر اس کو پیش نظر رکھے بغیر ہر ایک کے سامنے خاتون جو ہے وہ بے محابہ جاتی ہے تو وہ اللہ کے تقوی کے برق سعمل کر رہی ہے اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ شَهِيدًا اور بے شک اللہ تعالیٰ ہاری ایک چیز پر خود شاہد ہے گواہ جب عورتوں کے لئے پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر گھر میں موجود عزیز و قارب یا باہرانے جانویل رشتوں کی بارے میں سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیا جائے یا نہیں چنانچہ اس آئیت میں ان رشتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے جن سے پردے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی تفصیل سورہ نور کی آیت نبر اکتیس میں بھی وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ حُمْنَةَ مِ گزر چکی ہے اس مقام پر عورتوں کا تقوی کا حکم دے کر واضح کر دیا کہ اگر تمہارے دلوں میں تقوی ہوگا تو پردے کا جو اصل مقصد ہے یعنی دل کی بھی اور نظر کی بھی طہارت اور عشمت کی حفاظت وہ یقین تمہیں حاصل ہوگا ورنہ حجاب کی ظاہری پابندیاں تمہیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بچا سکیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسُلُّونَ عَلَى النَّبِي وَبِشَكَ اللَّهُ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اَيْبَلُّونَ اَمَانُ لَائِهُو صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تم بھی گرویدہ ہو جاؤ تم بھی درود بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کامل سلامتی کی دعا اور پوری طرح سے سر تسلیم خم کر دو جیسے کہ بہت پوری طرح سے متیع فرمان ہونے کا تقاضہ ہے یہ آیت بھی بڑی اہم ہے اس میں بہت سارے جو احکام ہیں تو سلاعت کا مطلب ہے رحمت دعا مدہ سنہ تعریف اللہ کی طرف سے سلاعت کا مطلب آپ پر رحمت کرنا فرشتوں کی طرف سے سلاعت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائی رحمت اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول فرشتوں کی طرف سے سلاعت کا مطلب دعائی رحمت کرنا اور عام مسلمانوں کی طرف سے سلاعت کا مطلب دعا اور تعریف کرنا اور عزت کرنا اور سلام کا مطلب ہے سلامتی یعنی ہر قسم کی آفت بلا مسئیبت و پریشانی سے محفوظ و معمون ہونا یعنی یہ دعا کرنا کہ اللہ آپ کو سلامتی سے رکھے جامع ترمزی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضلیل ہوں وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اسی طرح اگر ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکریں مبارک بار بار آئے تو صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ جتنی بار ذکریں مبارک خود کرے یا کسی سے سنیں ہر دفعہ درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم کلم سے لکھتے وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلم سے لکھنا بھی واجب ہے اس میں جو لوگ صرف سالم لکھ دیتے ہیں یہ کافی نہیں پورا جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے حضرت عمر حضرت منقول ہے کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے اور نسائی میں جو ہے ایک روایت کا مفہوم ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس گناہ دور ہوں گے اور اس کے دس درجے بلند ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرتبہ اور منزلت کے بیان ہے جو ملہ اعالی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا و تعریف کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام بھیجیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں عالم بالا اور دنیا کا عالم دون اموت تھے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں یعنی اتحیات میں السلام علیہ کا ایہو نبیو پڑھتے ہیں ہم درود کس طرح سے پڑھیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی بیان فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے صحیح بخاری میں اس کے علاوہ بھی حدیث میں درود کے اور بھی سیکھے آتے ہیں جو پڑھے جا سکتے ہیں اور مختصرا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ مختلف جو ہے وہ سب ہی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام ہو اس کی اجازت موجود ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور بے شک وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ عزا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کے ذریعے سے لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا خِرَاتُ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے دنیا اور آخرت میں وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينَا اور تیار کر رکھا ان کے لیے رسوہ کر دینے والا عذاب وَاللَّذِينَ يُعْزُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور وہ لوگ جو عذیت پہنچاتے ہیں تو وہ تو اپنے سر لیتے ہیں بوتان اور کھلا ہوا گناہ اب وہ جو آیت جس میں یعنی پردے کا حکم ساری خواتین کے لیے ہے وہ آیت بھی آگئی فرمایا یَا ایوہَ النَّبِي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُلِ ازواجِكَ فرما دیجئے اپنی ازواج سے اپنی بیویوں سے وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں سے وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی خواتین سے ساری مسلمان عورتوں سے يُبْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ کہ وہ نزدیک کر لیا کر لٹکا کر لیا کہ اپنے اوپر سے اپنی چادروں میں سے پلو ذَلِكَ عَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَا یہ زیادہ قریب ایسے کہ وہ پہچانی جائیں فَلَا يُعْزَيْن اور انہیں عذیت نہ پہنچائی جائے وَكَانُ اللَّهُ غَفُرَ الرَّحِيمَ اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں اسی کی ترقی آفتہ شکل جو ہے برکہ وغیرہ ہے اور اس میں مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ جل جائے کہ یہ کوئی خدا خاصہ بدکار عورت نہیں ہے کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی اس سے کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا سطر کسی قیر کے سامنے کھولنے کے لئے تیار ہوگی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس کی یہ رکھا ہے جیسا کہ ارس کیا کہ جلباب جو ہے جلابی جلباب کی جمعہ جو ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن جو ہے ڈھک جائے اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگٹ نکالنا کہ جس سے چہرے کا بیشتر حصہ چھپ جائے اور نظریں جھکا کر چلنے سے اسے راستہ بھی نظر آتا رہے بہرحال اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں بیٹیوں اور عام مومنہ خواتین کو گھر سے باہر نکلتے ہیں پردے کا حکم دیا گیا جس سے واضح ہے کہ پردے کا حکم کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں یعنی ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو جلباب ہے یہ بڑی چادر ڈھیلی ڈالی ہونی چاہیے تاکہ وہ پورا جسم جو ہے اچھی طرح سے اس کے اندر جا چھپ جائے اور آزا نمائع نہ ہو اور اس کو بڑا نقش و نگار والے اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دو لوگوں کے لیے کشش کا باعث بنے اس کو پیشن نظر رکھتے ہوئے اور اس سے پتہ جلے کہ یہ کوئی شریف مومنہ خاتون جو ہے وہ جا رہی ہے تو پہچانی جائے اور ان کو کسی قسم کی کوئی عذیت یا تکلیف نہ پہنچائی جائے اس حوالے سے ڈاکٹر رحمت اللہ علیہ کی کتاب چہرے کا پردہ اس کا مطالعہ جو ہے اس میں ساری بزید تفاصیل سامنے آ جائیں گی فرمایا اس میں یعنی اس کی صورت یہ بھی ممکن ہے کہ جس چادر سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہے اس کو چہرے پر اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ آنکوں کے سوا باقی چہرہ نظر نہ آئے اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ چہرے پر الگ سے نکاب ڈال لیا جائے بعض منافقین عورتوں کو راستے میں چھڑا کرتے تھے اس آیت میں پردے کے ساتھ نکلنے کی حکمت بیان کی گئی کہ جب عورتیں پردے کے ساتھ باہر نکلیں گی تو ہر دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گیا کہ یہ شریف اور پاک دامن عورتیں ہیں اس لئے منافقین کو انہیں چھیڑنے اس ستانے کی جورت نہیں ہوگی اس کے بارے پر خلاف بے پردہ بند تھن کر باہر نکلے والی خواتین ان کی چھیڑ چھاڑ کا زیادہ نشانہ بن سکتی ہیں اور یہ جتنا اس وقت ضروری تھا آج اس سے بھی زیادہ اس لئے کہ آج اس وقت تو منافقین دھکے چھپے تھے آج تو اللہ معاف کرے جو لوگوں کے اندر جس درجہ بے عملی ہے اس میں اس کی ضرورت اور زیادہ جو ہے اس خوکم کی اور اس کی حکمتیں بھی واضح ہو کر سامنے آتی ہیں فرمایا لَا اِلَّمْ يَنْتَحِ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُمْ اور اگر باز نہ آئے منافق لوگ جن کے دلوں میں روگ ہیں یعنی وہ شریف زادیوں کو چھیڑ چھار کرنے سے بارنے والے جو ہیں اگر وہ باز نہ آئے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں اور اڑانے والے جس سیکنڈل گھڑنے والے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جھوٹی افواہیں سیکنڈل اس دور میں بھی اور آج اس سے زیادہ جو ہے سیکس سیکنڈلز اور سب کوئی چلتا ہے لَا نُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ تو ہم ضرور اکسائیں گے آپ کو سُمَّا لَا جُعْبِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلَ تو پھر وہ نہیں ٹھہر سکیں گے رہ سکیں گے آپ کے پاس مگر تھوڑی مدت یعنی آپ کو ان کے خلاف اقدام کا حکم دیں گے اور پھر وہ وہاں پر نہیں رہ سکیں گے مَلْعُونِينَ لَعْنَتْ کیے ہوئے اَيْنَمَا سُقِّفُوا جہاں کہیں بھی ہو پائے گئے وَقُتْلُوا تَقْتِيلًا اور قتل کیا جائیں بری طرح سے قتل کیا جانا سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْل یہ سنتِ الٰہیہ ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں وَلَمْ تَعْجِدَ لَيْسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں اللہ کے طریقے اور قانون میں کوئی تبدیلی ہے یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلْ اِنَّمَا الْمُحَا اِنْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت ہی قریب ہی ہو ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ مَمْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیامَتْ ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہوگی اس لحاظ سے تو ہر شخص کی قیامت اس کے سر پر لٹک رہی ہے اِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ نے لانت فرمای یہ کافروں پر وَعَادَّ لَهُمْ سَعِيرًا اور ان کے لئے تیار کر رکھا ہے بھڑکتا ہوا دوزخ خالدین فیہا عبادار وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّمْ وَلَا نَصْوِيرًا اور نہیں پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار يَوْمَ تَقَلَّبُوا بُوجُوهُمْ فِي النَّار اور جس دن کے الٹے پلٹے جائیں گے ان کے چہرے آتش دوزخ میں کباب کی طرح يَقُولُونَ اور اس لئے وہ کہہ رہے ہوں گے يَا لَيْتَنَا اَيْ كَاشْ اَطَانَ اللَّهُ وَا اَطَانَ الرَّسُولَ کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم میں سے ہر شخص کو یہ حسرتناک باتوں سے بچنے کے لئے ابھی غور کرنا ہوگا اور خود اپنا اور دوسروں کے لئے اچھا نمونہ بننا ہوگا وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَانَا سَعْدَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا اور وہ کہیں گے کہ ہمارے رب بے شک ہم نے تو اطاعت کی تھی اپنے بڑوں کی پیروں کی لیڈروں سرداروں کی وَوزیروں کی وَكُبَرَاء سَعْدَتَنَا اپنے جو سردار تھے وَكُبَرَاءَنَا جو ہم میں سے بڑے بنتے تھے فَأَظَلُّونَا پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اَظَلُّونَ السَّبِيلَا انہیں ہمیں حق کے راستے سے گمراہ کر دیا رَبَّنَا آتِهِمْ زِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ اے ہمارے پروردگار تو دے انہیں دگنا عذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنَا کَبِيرَا اور ان پر لانت ڈال بہت بڑی لانت اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس تعمت سے بری کیا جو وہ کہہ رہے تھے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی ہی عزت والے تھے اس میں اہلِ ایمان کو سمجھایا رہا ہے کہ تمہارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح عزامت پہنچاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات مت کہو جسے سن کر آپ جو ہے پریشان ہو جیسے ایک موقع پر مالِ غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تقیئے الفاظ پہنچے تو غذبناک ہوئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو انہیں اس سے بھی کہیں زیادہ عیضہ پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے اب یہ جو آیات ہیں یہ دو آیات سیونٹی ان سیونٹی ون یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح کے لیے جو تین مقامات سے آپ آیات تلاوت کرتے تھے اس انتخاب میں شامل ہیں اس لیے کہ اس میں شامل ہوتی تھی ایک تو سورہ علی عمران کی آیات جس میں یا ایوہ اللہ اتقاللہ حق قطعاتی آیت نمبر اکسو دو اور سورہ نساء کی پہلی آیت اور یہ دو آیات سیونٹی ان سیونٹی ون جس میں جا اور تینوں میں آپ کو تینوں مقامات پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بڑی تقرار ملے گی لیکن یہاں تقوی کا خصوصی پہلو ایمان واللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کہا کرو صاف سیدھی سچی اور کھری زبان کا تقوی بتایا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا یسلح لکم عامالکم اللہ تمہارے عامال کی اصلاح فرما دے گا و یاقفر لکم اور تمہاری مغفرت فرما دے گا یاقفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کی ماف کر دے گا و من یتعاللہ ورسولہو اور جو کوئی بھی اطاعت اختیار کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقد فاضا فاغذن عظیمہ اس نے تو بہت بڑی کامیابی کو پا لیا پر حضی اللہ کے اصل کامیابی اللہ رسول کی اطاعت میں ہے وہ روپے پیسے اور کوٹھی کار منگلے اور پروفیشنل میں ایکسل کرنے میں نہیں ہے بلکہ اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری تو چاہے جو ہے وہ روکی زوکی کھاگر بھی گزار لی تو وہ کامیاب ہے اور اس کے بارے جس نے بہت دنیا کمائی لیکن اللہ رسول کی نافرمانی سے کمائی تو وہ جو ہے ناکام بے شک ہم نے پیش کی اپنی امانت آسمانوں اور زمین والجبال اور پہاڑوں پر تو انہوں نے انکار کیا اس کا ذمہ اٹھانے سے اور وہ ڈر گئے اس سے اور انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا انہو کا نظلو من جہولا بے شک متاہی بڑا ظالم اور نادان یہ امانت کیا تھی اس کے حوالے سے مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں ایک جو زیادہ یعنی کومن ہے وہ یہ ہے کہ امانت کا مطلب ہے اپنی آزاد مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی ذمہ داری لینا جب یہ پیشکاش آسمانوں زمین اور پہاڑوں کو کی گئی تو وہ یہ ذمہ داری اٹھانے سے ڈر گئے انہوں نے ایسا ذمہ داری لینے سے انکار کیا جس کے نتیجے مونے جو ہے وہ اللہ کے ہاں ناکامی اور دوزخ کے عذاب کا خطرہ ہو لیکن جب انسان کو یہ پیشکش کی گئی تو اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی انہو کان ظلو من جہولا یہ جملہ لوگوں کے لیے بتایا گیا جنہوں نے امانت کا یہ بوجھ اٹھانے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی یعنی کافر و منافق لوگ چنانچہ انہی کا آگے جو ہے وہ انجام بتایا جا رہا ہے یعنی یہ بتا جلا کہ ظلم اور نادانی یہ ہے کہ جو امانت کا حق ادا کرنا چاہی تھا اس کے حوالے سے جو کتا ہی ہے اس امانت میں جو خیانت ہے وہ ہے ظلم اور جہالت لِيُعَذِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرقین اور مشرقات اور مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اللہ جو ہے وہ توبہ فرمائے رحم فرمائے توبہ قبول کرے مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی وَكَانُ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اور اللہ تو ہے ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا یعنی یہ ہے کہ یہ جنہوں نے اس بارے امانت کا اس کٹیگری سے نکال کر مومنینِ صادقین مشابل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس پر الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوئی اب اس کے بعد ہم اللہ کے پاک نام سے صورہ سبا کا آغاز کر رہے ہیں آیت کے آیت نمبر پندرہ میں لَقَدْ قَانَ لِسَبَئِن فِي مَسْقَنَهِم آیا جس میں اس سے یہ ماخوض ہے سبا اصل میں قوم سبا یا جو کہ یمن کے ایک شہر میں آباد تھی اس کے نام سے یہ صورت موصوم ہے اور اس میں چون آیات ہیں چھے رکوع ہیں یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے اندازِ بیانت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں اس صورت میں کفار کے انہیں اعتراضات کا جواب لیا گیا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ توحید اور آخرت پر اور خود آپ کی نبوت پر زیادہ تر تنز و تمسخر اور بےہودہ جامات کی شکل میں پیش کرتے تھے انہیں اعتراضات کا جواب کہیں تو ان کو نکل کر کے دیئے گیا اور کہیں بیان سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس اعتراض کا جواب ہے جواب بات اکثر و بیشتر جو ہے وہ سمجھانے اور نصیرت کے انداز میں جو ہے وہ دیئے گئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارد سب تعریف اس اللہ کے لیے جس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کے زمین میں ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اسی کی ساری تعریف اور سارا شکر ہے آخرت میں بھی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی الْحَكِيمُ کمالِ حکمت والا اور الْخبیر ہر چیز سے باخبر ہے یعنی آخرت کی بھی چونکہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ سے مراد آخرت میں بھی ساری کی ساری نعمتیں اسی کے فضل سے ہیں اس لیے اس کی تعریف اور اس کا شکر آخرت میں بھی يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین کے اندر یعنی مثلاً مردے دفینے وغیرہ جو کچھ بھی زمین کے اندر جاتا ہے وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے جیسے نباتات اور جواہرات وغیرہ وَمَا يَنْزُلُ مِنْ السَّمَا اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے جیسے بارش اور برکات وغیرہ وَمَا يَعْضُ فِيهَا اور جو کچھ اس میں آسمان میں کمیں اوپر چرتا ہے جیسے فرشتے دعائیں روحیں وغیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سب کا چیزوں کا علم کامل ہے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُور اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُور بہت زیادہ بخشنے والا ہے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفُرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَةِ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ ہم پر قیامت ویامت نہیں آئے گی قُلْ بَلَا وَرَبِّي ان سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے لَتَعْتِيَنَّكُمْ کہ وَزُوء تم پر آ کر رہے گی یہ جو ضرور آئے گی تم پر اور اس کو لانے والا کون ہے عَالِمِ الْغَيْبِ اس رب کی قسم ہے جو غیب کا جاننے والا ہے لَا يَعْذَبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ اب یہاں پر جگہ ہے قُلْ بَلَا وَرَبِّي جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہلوایا گیا تو اس پر دلیل کیا ہے اس کو کہتے ہیں دلیلِ خطابی یعنی اس کے پیچھے اس شخصیت کی دلیل ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ کیوں نہیں اور میرے رب کی قسم ہے جن کو تم بھی مانتے ہو کہ آپ صادق اور علمین ہیں کبھی انہوں نے جھوٹنی بولا ہے اگر وہ یہ کہیں کہ میرے رب کی قسم ہے تو اس سے زیادہ سچی بات نہیں ہو سکتی تو فرمایا کہ رب وہ عالم الغیب جو غیب کا جاننے والا ہے لَا يَعْذَبُ عَنْهُمِ اثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْدِ اور نہیں پوشیدہ چھپی رہ سکتی اس سے زررہ برابر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی اللہ فی کتاب مومین مگر یہ کہ اس کی علم کے جو واضح کتاب ہے اس میں درج ہے موجود یہ جو کہا گیا اس سے کوئی چھوٹی ویسے تو زررہ کہتے ہیں چیونٹیوں کے بچے جو کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس سے بھی چھوٹا جو ہے انسان کو چکے جب آئیٹم کو بھی پھاڑا اور اس کے ساتھ بھی جو ہے پارٹیکلز جو ہیں سارے کے سارے تو ان سے بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا تصبر کر سکتے ہیں اور یہ سب سے اس سے بڑی وہ سب اللہ کے علم کامل میں ہیں اور اس کی جو واضح کتاب ہے علم کی اس میں درچ ہے اور یہ اللہ قیامت کیوں پرپا کرے گا قیامت کیوں ضرور آئے گی لیجی اللہزین آمنوا وعملوا صالحات تاکہ اللہ جزا دے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال اختیار کیے اولائک اللہم مغفرت ورزک کریم انہی کے لیے ہے مغفرت بخشش اور بائزت رزق عزت و اکرام بالا رزق واللہزین سعو فی آیاتنا معجزین اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں ہمیں آجز کرنے کی اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید کی تردید اور اس کی باتوں میں آجز کرنے کی اصل لڑائی ان کی قرآن سے دی اولائک اللہم عذاب امی رجزن علیم انہی کے لیے ہے سخت دردناک عذاب وَيَرَلَّذِي نَوْتُ الْعِلْمَ الَّذِي اُنزِلَ الْعِلَيْكَ اور خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کو عم دیا گیا گیا ہے کہ جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرح سے اولائکم ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کی جنہ جو نازل ہوا ہوالحق وہی برحق ہے یعنی نصارہ میں سے بھی جو جیسے نجاشی شاہ حبشا نے اس کو اعتراف کیا تھا کہ جو قرآن آپ کی طرف نازل ہوا وہی برحق ہے وَيَهْدِي الْعَسِرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور وہ اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ناصل برحق ہے بلکہ یہ ہدایت عطا کرتا ہے الَعِسِرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اس اللہ کے راستے کی جو عالعزیز ہے عزت و غلبے والا ہے اور اپنی ذات میں تعریف کیا ہوا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَافِرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِنِ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ کیا ہم بتائیں تم کو وہ آدمی یُنبِعُقُن جو تمہیں خبر دیتا ہے اِذَا مُزِّقْتُمْ کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے قُلَّ مُمَزَّقِنْ پورے طور پر ریزہ ریزہ ہونا اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيد تو تم ضرور ایک نئی تخلیق ایک نئے جنم میں اٹھو گے ہو جاؤ گے افطرہ علاللہ کا زبن کیا اس نے اللہ پر جھوٹ کر لیا ہے یا اسے کوئی جنون وغیرہ کا عرضہ ہو گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کی جسارتیں تھیں بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں فِي الْعَذَاب وہ ابی سے عذاب میں ہیں وَالدُّلَالِ الْبَعِيد اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں اس کی طرف جو ان کے سامنے آج جو ان کے پیچھے ہیں یعنی پورے جو تاریخ ہے خلفوں من السمائی والارد آسمان اور زمین سے اِنَّ شَأْ نَقْصِفْ بِهِمُ الْعَرْض اگر ہم چاہیں تو دھنسادیں ان کو زمین میں اَوْ نُسْقِتْ عَلْهِمْ کے صَفَمْ مِنَ السَّمَاء یا ہم گرادیں ان پر ٹکڑے آسمان سے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَایَةِ بے شک اس میں ہیں اللہ کی قدرت کے نشان لِكُلِّ عَبَدٍ مُنِيب ہر اس بندے کے لئے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی جو ہے یہ جو منکرین ہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے یہ آسمان اور زمین کو غور سے نہیں دیکھتے وہ کس طرح سے انہیں چاروں طرف سے گہرے ہوئے ہیں اور ان سے نکل کر وہ ہی نہیں جا سکتے کہیں بھی نہیں جا سکتے اور اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں یہ پوری قدرت حاصل ہے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دنسا دیں جیسے قارون کو دنسا دیا یا ان پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا کر انہیں حلا کرنے جیسا کہ جو جنگل کے رہنے والے تھے ان کو حلا کیا تھا اور جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ ہے اس کے لئے اس میں اللہ کی قدرت کے نشان موجود ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے پر پوری طرح سے قادر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعْوُدَ مِنَّا فَضْلَا اور ہم نے اتا کی تھی دعوت علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت ہم نے حکم دیا تھا پہاڑوں کے وہ کہ تسبیح کو دہراؤ اس کے ساتھ یعنی حمد کے طرح نے وَالطوئر اور پرندکم یہی کم دیا تھا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے ان کے لئے یعنی دعوت علیہ السلام کے لئے لوہے کو بھی نرم کر دیا تھا موم بنا دیا تھا یعنی یہ خاص جو ہے ایک تو دعوت علیہ السلام کو حسن سوت کی نعمت تھی جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پتھر کے ٹھوس پہاڑ بھی تسبیح خانی میں مصروف ہو جاتے اڑتے پرندے ٹھائر جاتے اور زمزمہ خان ہو جاتے عبد بی کے معنی ہے تسبیح دوراؤ یعنی پہاڑوں اور پرندوں کا ہم نے کہا چنانچہ یہ بھی دعوت علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہو جاتے اور جو ان کو کہا کہ ان کے لئے ہم نے غَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ یعنی لوہے کو آگ میں تپائے رہا تھوڑی سے کوٹیے بغیر اسے موم یا گوندے ہوا آٹے یا گیلی میٹی کی طرح جس طرح سے چاہتے موڑ لیتے بٹ لیتے اور جو چاہتے بنا لیتے عَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ کہ اللہ نے فرمایا کہ بنا زرہیں یا لمبے فولادی کوٹ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اور اندازہ رکھ کریاں جوڑنے میں وَعَمَلُوا صَالِحَا اور تم سب نیک کام کرو یعنی جو ہے زرہ وغیرہ بنائیں یہ سارے کام جو ہے یہ خاص جو ہے صلاحیت اللہ نے دعوت علیہ السلام کو دی تھی اِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ وَبَسِير بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں خوب دیکھ رہا ہوں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَا اور ہم نے تابع فرمان کر دیا مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو غُدُوبُوہا شَهْرٌ اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کی مصافت تھی وَرَوَاهُهَا شَهْرٌ وَشَامْ کا چلنا بھی ایک ماہ کی مصافت تھی یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی جو ہے وہ فضل تھا جو سلیمان علیہ السلام کے لئے اللہ نے ہوا کے اوپر کیا ہوا تھا وَعَسَلْنَا لَهُ عِنَ الْقِطْرِ اور ہم نے بہا دیا اس کے لئے پگلے ہوئے تعمیر کا جشمہ وَمِنَ الْجِنِّ اور بعض جن تھے مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِعِذْنِ رَبِّهِ جو کام کرتے تھے اس کے سامنے اپنے رب کے حکم سے وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ اَنْ عَمْرِنَا اور جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم کے بجاہ لانے سے پھرنے کی کوشش پھر جاتا نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ہم چکھاتے اس کو عذاب بھڑکتے ہوئے عذاب کا مذاب سلیمان علیہ السلام اپنے سلطنت اور تخت پر جو ہوا کا ان کے لئے مسخر تھی وہ اپنے سلطنت لشکر اور تخت پر بیٹھ جاتے اور جدر آپ کا حکم ہوتا ہوایں اتنی رفتار سے لے جاتی ہیں کہ ایک مہینی جتنی مسافت صبح سے دوپہر کی ایک منزل میں تیہ ہو جاتی اور پھر اسی طرح سے دوپہر سے رات تک ایک مہینے کی مسافت تیہ ہو جاتی اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کا جو پیدل سفر ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ سوچئے کہ آج انسان بڑا فقر کر رہا ہے کہ اس نے جو ہے ایروپلین منا لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہوا پر جو ہے سلیمان علیہ السلام کو یہ کنٹرول دیا تھا کہ وہ اتنا ٹریول ایک دن میں کر پاتے تھے اور مزید یہ بتایا کہ ان کے لئے پگلے ہوئے تانبے کو جو ہے وہ چشمہ جو ہے وہ بھی اور جنات میں ان کے حکم کتابے تھے اور جو کہ اس میں سے ہمارا حکم بجالانے سے جو ہے جنات میں سے اگر وہ سرطابی کرتا تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بڑکتے ہوئی آگ کا عذاب دیتے وہ جنات ان کے لئے کام کرتے تھے جو کچھ وہ چاہتے سلیمان علیہ السلام جنگی ساز و سامان جو ہے وہ بنانے میں و تماثیل اور وہ نقشے اور جناب خاکے وغیرہ بنانے میں و جفان کل جواب اور بڑے بڑے کڑھائیاں حوز جیسی جو ہے و خدور راسیات اور دیگے جو ہے بھاری جمی رہنے والی یہ سب کام جو ہیں ان میں ان کاموں میں وہ جنات لگے رہتے اے مالو آلہ دالو دعوود شکرہ اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ کرتے رہو اے آلہ دعوود ہمارا شکر و قلیل من عبادی الشکور اور میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی جو ہیں وہ شکر گزار بندے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جنرل جو ہے وہ امومی طور پر حقیقت بتائی ہے بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر جب تواف کر رہے تھے تو ایک شخص ساتھ ساتھ یہ دعا کرتا جا رہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل فرمالے یا اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل فرمالے تو حضرت عمر ازیز نے رکھ کر اس سے پوچھا کہ بھئی تم یہ کیا دعا پڑھ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا جس میں اللہ نے کہا و قلیل من عبادی الشکور کہ میرے شکر گزار بندے جو ہیں بندوں میں سے تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں تو میں اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم جعلنی سبورا اے اللہ مجھے بہت زیادہ سبر کرنے والا بنا دے و جعلنی شکورا مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے و جعلنی فی عینی صغیرہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے و فی آئین الناس کبیرہ اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے فلمہ قدینا علیہ الموت تو جب ہم نے حکم دیا فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام پر موت کا ماد اللہم علیہ موتہی ان جنات کو نہیں خبر دی اس کی یا ان پتہ دیا ان کی موت کا اللہ دابت الارد مگر زمین کے کیڑے نے تاکلو من ساتہو جو ان کے عسا کو کھاتا تھا یعنی اللہ کے حکم سے جب سلیمان علیہ السلام جنات کی نگرانی کر رہے تھے اس وقت جو ہے ان کے اللہ کے حکم سے ان کی روح جو ہے کف سے انسری سے پرواز کر گئی لیکن وہ اپنی عسا کے سہارے وہاں پر جیسے کھڑے تھے ویسے ہی اللہ نے کو خاص اپنی قدرت کاملہ سے ان کا جسد خاکی جو ہے وہ کھڑا رہا گھن کا کیرہ ان کی عسا کو لگا جس کے بعد وہ عسا جو ہے جب وہ ٹوٹی تو سلیمان علیہ السلام گرے تو جنات کو پرنا چلا کہ جناب یہ تو فوت ہو چکے ہیں یعنی اس وقت ان کا جسد خاکی گرا تو جنات کو پرنا ہے کہ فوت ہو چکے ہیں فلمہ خرر تو جب وہ گر پڑے تبینت الجن تو معلوم ہوا جنوں کو تب پتا چلا کہ وہ تو فوت ہو چکے اگر وہ جنات ہوتے غیب کو جاننے والے ما لابسو فی العذاب المہین تو نہ پڑے رہتے اس زلدت کے عذاب میں وہ جو مشکت جس میں وہ لگے ہوئے تھے اس میں نہ لگے پتا چلا کہ جنات کے پاس اپنا کوئی علم غیب نہیں ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیم الغیب و شہادہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو جتنات علم دے اتنا ہی ان کو پتا ہوتا ہے اور جنات کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَاِن فِي مَسْكَنِهِمْ آیا اور بے شک قوم سبح کے لئے ان کی بستی میں ایک نشانی تھی قدرت کی جناتان عیمین و شمال دو باغ داہنی طرف بھی باغ اور بائیں طرف بھی باغ قُلُو مِ رِزْقِ رَبِّكُمْ یعنی ساری زمین ہی گلو گلزار تھی کھاؤ اپنے پروندگار کے رزق میں سے وَشْكُرُوا لَحْ اور اسی کا شکر ادا کرو بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ شہر پاکیزہ یعنی سرسبز و شاداب وَرَبٌ غَفُور اور رب بڑا بخشنے والا یہ اس میں سبا وہی قوم ہے جس کی ملکہ سبا کا تذکرہ ہم پہلے پڑھا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی سورہ نمل میں پڑھا ہم نے قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ معروف ہے اور یہ بڑا خوش اس دور میں خوشحال ملک تھا بری اور بحری تجارت میں بھی ممتاز تھا زراعت اور باغبانی میں بھی نمائی تھا اور یہ دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوشحالی کا باعث ہوتی ہیں اسی مال و دولت کی فراوانی کو یہاں قدرت الہی کی نشانے سے تعبید کیا گیا کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہ بہ کر شہر میں آتا تھا اور ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے تعمیر کرا دیئے ان کے ساتھ باغات لگا دیئے جس سے پانی کا رخ بھی معین ہو گیا اور باغوں کو بھی سہرابی کا قدرتی ذریعہ میسر آ گیا انہی باغات کو دائیں اور بائیں دو باغات سے تعبید کیا گیا ویسے ایک مفہوم اسے یہ بھی دیا گیا ہے کہ ایسٹ ویسٹ جو ٹریڈ کی ان کی شہرات ہی وہ بھی جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ اپنا گویا کے دو جو ہے وہ ان کے لیے بزنس کے باغ بھی تھے واللہ حوال اس میں جو ہے وہ دائیں بائیں کی دو ڈائریکشنز ہیں مطلب باغوں کی کسرت کے جدہ نظر تھا کے باغات حریالی اور شہدابی نظر آتی تھی تو وہ دائیں بے طرف اور بائیں طرف باغ مطلب ہر طرف باغ ہی باغ نظر آتے تھے ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے لیکن اس میں جو خکم تھا اب اس کو سمجھ ہی ضرورت ہے کہ اللہ جب نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ چاہتا کیا ہے کلو مر رزق ربکم کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے وشکرو لہ اور اسی کا شکر ادا کرو نعمت برقرار ہی تب ہی رہتی ہے کہ جب اس کا شکر ادا کیا جائے اور اگر اس کے برقس رویہ اختیار کیا جائے تو پھل جو ہے وہ آگے اس کے بات آ جاتی ہے یہاں تو اللہ نے بلدتن طیبہ پاکیزہ سرسبد و شاداب شہر و رب انغفور اور رب بڑا بخشنے والا فآرادو تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے بے رخی اعراض سرطابی ناشکری کی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِنْ تو ہم نے بھیج دیا ان پر زوردار سیلاب سخت وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ اور بدل دیئے ہم نے ان کے ان دو باغوں کے بدلے میں جنناتین دو باغ اور جن میں تھے کچھ میوے بدمزاز بے ذائقہ سے فیقے وَأَفْلٍ اور کچھ جنگلی قسم کے پھل وَشَيْئِمْ مِنْ صِدْرٍ قَلِيلٍ اور کچھ جو ہے بیری کی قسم کے کچھ درخت یہ جو ہے وہ جو سرسبد و شاداب باغوں کی جگہ پر اب الو ناشکری کا نتیجہ یہ سامنے آیا انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے اور مند تعمیر کر کے پانی کی جو رکاوٹ تھی اور اسے زراعت و باغبانی کے کام میں لاتے تھے ہم نے تند و تیز سلاپ کے ذریعے سے ان بندوں اور پشتوں کو توڑ ڈالا اور شاداب اور پھل دار درختوں کو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں صرف قدرتی جھاڑ جنگاڑ ہوتا تھا جن میں اول تو کوئی پھل لگتا نہیں تھا اور کسی میں لگتا بھی تو سخت کڑوا کسیلا اور بدمزہ جنہیں کوئی کھا ہی نہیں سکتا تھا اس کے ذریعے سے اللہ سمناتا ہے یعنی ایسا زور کا پانی بھیجا ہے جس نے اس بند میں شگاغف ڈال دیا پانی شہر میں بھی آ گیا جس نے ان کے مکانہ ڈوب گیا ہے باغوں کو بھی اجاڑ کر ویران کر دیا اور یہ بند صد معارب کے نام سے ان کے ہاں مشہور ہے تو یہ سب کچھ کیوں ہوا ذالک جزائیناہم بما کفرو یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی ناشکری کی وجہ سے یہاں پر کفر جو ہے شکر کی زب کے طور پر آیا ہے اس لیے کوپر کیا تھا وشکرو لہو کلو مر رسک ربکم کھاؤ اپنے رب کے رسے میں سے اور وشکرو لہو اس کا شکر ادا کرو لیکن جب انہوں نے اس کی بجائے ناشکری کی تو اللہ نے پھر ان کو سزا دی ذالک جزائیناہم بما کفرو یہ سزا دی تھی ہم نے ان کو بساوہم ان کی ناشکری کے وحل نجازی اللہ الكفور اور ہم نہیں بدلہ دیا کرتے مگر ناشکروں کو ایسا ہی اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بھی یہ جس سیچویشن کا سامنا ہے جو پریشانیاں ہیں وہ بنیادی طور پہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں جو اتنا اتنی بڑی نعمت جو اللہ سے وعدہ کر کے ہم نے ملک لیا اور پھر اس کی ناشکری کی ہے تو اس ناشکریوں کی سزا ہے جو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے اس لحاظ سے انسان کو ہمیں اپنے روئیوں کو بدلنا ہے ناشکری اللہ کے جو احکام کے نہیں ہو سکتی ہے اور ہم نے تو اللہ سے ملک لیا کہ اللہ تیرے حکموں کے مطابق اس کے اندر جو ہے ہم تیرا نظام جاری اس حریق کریں گے اس لحاظ سے اب اس وعدے کو پورا کریں تو ہم شکر بزار بنتے ہیں تو فرمایا کہ وَحَلْنُ جَازِ إِلَّا الْقَفُورِ اور ہم نہیں بدلہ دیا کرتے مگر ایسا ہی ناشکروں کو وَجْعَالْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَلَّتِ بارکنا فیہا اور ہم نے بنا دی تھی ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی ہے قرن ظاہرتن کچھ بستیاں ظاہر راستے پر وَقَدَّرْنَا فِيهَ السَّئِرِ اور ہم نے ان کے لیے منزلیں جو ہے مقرر کر دی تھی چلنے کی سیرو فیہا لَيَالِيَا لَيَالِيَا وَأَيَّا مَنْ آمِنِينَ کہ چلو ان میں راتوں اور دن کو یعنی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مسلسل آباد بستیاں تو اس میں سفر آپ کو پتا قریب قریب اگر بستیاں ہوں کھانے پینے کا سامان اور آرام کی گنجائش ہو تو اس میں سفر بڑا آسان رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے کئی ان کے تجارتی سفر میں دوپیر اور شام کی منزلیں جنہیں وہ بڑی آسانی سے اور امن سے پورا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس پر بھی جو اللہ کی ناشکری کی کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں دوری پیدا فرما دے یعنی یہ کوئی ایڈوینچر ہی نہیں ہے تھوڑے سے وقفے کے بعد بستیا جاتی ہے تو انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تجارتی ترقی پر ناشکری کر کے فجعلناہم احادیث پس ہم نے ان کو منا دیئے افثانے ومزقناہم کل ممزق اور ہم نے ان کو تتر بطر کر دیا پورے طور پر تتر بطر کرنا بے شک اس میں ہیں اللہ کی قدرت کی نشان ہر سابر بہت زیادہ سبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے بندے کے لئے یعنی بندہ مومن جو ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں تو شکر اور اگر جو ہے وہ کوئی اس کے لئے کوئی بھی امتحان ہے تو یہ سبر کا امتحان ہوتا ہے اور اس لئے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار ہمیں واضح کی ہے جہاں سورہ ابراہیم میں ہم پڑھائے تھے کہ لا ان شکر تم اگر تم میرا شکر ادا کروگے لَعَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں مزید ادا کروں گا وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ لیکن اگر تم نے میری ناشکری کی تو اِنَّا عَزَابِ لَشَدِیدْ بے شک میرا عذاب بھی بڑھا سخت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ جو سابر اور شاکر بننے کی توفیق اطا فرمائے وَآمِنْ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ